بھائی سین یہ ہے کہ تہا بھائی کے بعد جو ہے ایک کال آئی اور کال یہ آئی کہ جی رکو جرہ سبر گروہ آپ نے ایک جگہ کا بلوگ بنانا ہے اچھا اس جگہ کا نام تا جی دی وائٹ برسٹو دی وائٹ برسٹو جو ہے یہ ہے آہ آرنگے ٹاؤن میں اچھا آرنگے ٹاؤن آپ کو بتا ہے بہت گنجان آبادی کا علاقہ ہے آپ کے ہمارے کچھ تجربات جو ہے وہ صحیح نہیں رہے کیونکہ راستے اور سڑکے وغیرہ بہت بہت خراب ہے تو میں نے اور تہا بھائی نے فیصلہ کہ بھئی ہم وہاں پر جائیں گے موٹر سائیکل پہ تو موٹر سائیکل پہ میں اور تہا بھائی نکل پڑے اور گوگل میپ کے ہمیں ایک لوکیشن دی ویڈی اس لوکیشن کو ہم فالو کرتے ہوئے چلے چلے جا رہے تھے اب وہ لوکیشن ایسی تھی کہ پہنچتے پہنچتے جی جب ہم اندر اندر چھوٹی چھوٹی گلیوں کے اندر پتل پتلی گلیوں میں جب ہم بھونڈنے لگے تو میں نے کہا بھائی ایسا نہ ہو کہ کوئی سکیم ہو اور وہاں پر کوئی ہمارے ساتھ فراود ہو جائے پتہ جلے کہ ہمارے گیجرز بھی چلے گئے موبائلز بھی چلے گئے بھارت کرتے کرتے گلیوں میں ٹان ہوتے ہوئے ادھر ادھر سنراتے میں اندرے میں کچھ روشنی میں کچھ بازاروں میں ہوتے ہوئے ہم وہاں پر پال دی ہم پہنچے ہیں پہنچنے کے بعد ہم نے سوچا کہ اب کیا کیا جائے دیکھا لوکیشن پر تھا وہ پہنچے پہنچے پہنچنے کے بعد دیکھا روف ٹاپ پہ بہت خوبصورت اچھا سیٹ اپ بنائے ہوا تھا اور دیسپشن پر جو ایک خاتون بیٹنگ کی وہ لیل کا نہیں تو ان کو ہم نے نام بتایا کے لیے فرانے صاحب نے بھیجائے ہمیں ویلاغ کے لیے خیل انہوں نے کہتی کہ آپ اصلا کریں کہ یہاں کا ایم بی ایس اور آسل دیکھ لیں اس کے بعد میں آپ کو کچھن میں لے کر چلتی ہوں تو وہاں پر پہنچ کے آپ نے بنانا ہے ویلاغ اچھا ہم نے وہاں جب پہنچے ہیں تو پہنچنے کے بعد دیکھا کہ ان کے جو مینیو کارٹ کا نا اس مینیو کارٹ میں اس کا پہیمن نائنٹی ٹو آئٹم سے تو ہم نے کہا بھئی آپ تو کس طرح سے آپ مینجھ کر رہے ہیں نائنٹی ٹو آئٹم سے آپ دے رہے ہیں ڈیفرینٹ کٹیگریز ہیں اس نے بار بی کیو بھی ہے اس کے اندر چائنیز بھی ہے اس کے اندر جو ہمارے تریڈیشنل ہیں بریانی وغیرہ وہ ساری چیزیں موجود ہیں ہنڈی کڈائی جہاں تک موجود ہیں میں نے کہا بھی کس طرح سے آپ لوگ مینجھ کر رہے ہیں ہم لوگ کر رہے ہیں سٹاف رکھا ہوئے اور اس طرح سے مینجھ ہوئے ہیں پھر ہم نے اس سے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کی جو سب سے زیادہ چلنے والی جوانا بار بی کیو پلیٹر بار بی کیوی پلیٹر بہت بہت بھی کھاتے ہیں بار بیکیو ہمیں بھی ٹوائی ترنا چاہیے تو ہم چلتے ہیں آپ کے کچن میں اور بار بیکیو آپ ہمارے لئے لکھانا شروع کر رہا ہے تو جب ہم وہاں پر کچن میں پہنچے ہیں تو کچن کا تو آپ کو بتائی انوارمنٹ کیسا ہوتا ہے تو زیادہ ہمارے پاکستانی ریسورنٹس ہوتے ہیں ان کے کچن تھوڑا سا ایوریج سے ہوتے ہیں خیر وہاں ہم پہنچ گئے وہاں جیسے ہی پہنچے ہیں تو وہاں پر ایک سمال سا جانا پلیٹر تیار ہو رہا تھا بار بیکیو پلیٹر اچھا اس بار بیکیو پلیٹر کے اندر میں نے جو دیکھا وہ یہ کہ رائس تھے اور رائس کے اوپر انہوں نے بار بیکیو رکھا ہوا تھا چار پانچ کسیم کے آئیٹم بار بیکیو چین ہوں نے رکھے اس کے ساتھ ہی چپاتی اور پراتھا کی پلیٹ ہوئی تھی میں نے کہا بھئی یہ تو بڑے اچھی چیز آپ دے رہے ہیں کہ ایک الگ سے بھی ہوں نے زبردست کسیم کی پلیٹر بنایا ہے پھر چپاتی بھی جے رہے ہیں پراتھا بھی جے رہے ہیں پھر وہ ہم نے ٹوائنی کیا اس کے بعد ہم نے کہا کہ بھئی ہم آپ کا بار بیکیو پلیٹر پرائے کریں گے اچھا بار بیکیو پلیٹر ویڈاوٹ رائس اور جو ہم نے دیکھا تھا وہ رائس کے ساتھ تھا خیر ہم نے پھر ان کی میکنگ دیکھی کس طرح سے وہ پکا رہتے ہیں کس طرح سے وہ گارنیشنگ کر رہتے ہیں پوری سیٹنگ کر کے انہوں نے ہمارے سامنے پیش کیا پیش کرنے کے بعد ہم نے اس کا ٹرائے گیا دیکھا دونوں نے ریویو دیا وہاں پر ہم نے ویلوگ کمپلیٹ کیا اور کپلیٹ کرنے کے بعد ہم نے سوچا کہ اورنگی ٹاؤن کی ایک بہت ہی تریڈیشنل قسم کی دشما ملتی ہے بھاپ یا اس طرح کر کے کچھ ہے تو تہا بھی نکھا کے ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک ویلوگ اس سے بھی انہال دے بانے کے ٹھیک ہے جی چلیں پھر اس کے بعد ہم نکل پڑے ہوئے اس جگہ کو ڈھنڈنے کے لئے تو وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں امروہو نے ہمیں بتایا کہ وہ یہاں پر دو تین جگہوں پر ملتی جائے ایک صاحب نے بتایا کہ آپ اچھا کریں پھلانے چھوٹ پر چلیں جائیں وہاں پہنچے ہمیں ختم ہو جکا تھا تو خیر ایسے کرتے 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 ہم ڈاپ کرتے ہیں کسی اور وقت ہم آگے بنائیں گے اور اسی معلومات کر کے ٹائمن کے لحاظ سے آکے اس کو بنائیں گے تو بھئی یہ تھی کہانی آج کے دن کی تو پھر اگلی کہانی میں سناؤں گا انشاءاللہ کل تو کل کے لئے تیار رہیے گا اور ہاں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگتی ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئکت ضرور دبائیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں پھر ملے گے انشاءاللہ نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ